ان موجودات کے وجود سے یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود این وجودِ کائنات ہے اگر وہ اللہ کے وجود کی اس کی مخلوق کی وجود سے علیتگی کی نفی کر دے بلکہ کہے اللہ کا وجود این وجودِ کائنات ہے یہاں دو غیر نہیں تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہل لیا اور اپنے کفر پر صلاحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا بلکہ یہ نصارہ کے سلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے یہاں تک کہ زلیل ہیوانات بندر خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان ہیوانات اور گندیوں سے بھی نہیں بچایا غور کیجئے وحدت الوجود کا اخیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر سرار سب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھیک دیتا ہے اگر ڈاٹ صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے قرآن حکیم میں مالک نے سیونٹی ون دفعہ من دون اللہ کا ذکر کی اللہ کے علاوہ کچھ اور تھرٹی نائن جگہ پر من دونی ہی اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا دو جگہ پر من دونی کہا تین جگہ پر من دونی کا ذکر ہے اسی طرح بیس جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے دس جگہ پر مالکم من الہ غیروں کا ذکر ہے تفسوس ہے ڈاٹ صاحب پر کہ مفسر قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک وعد فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے اگر ڈاٹ صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا قرآن نے اسے بیان کیوں کیا ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین دوسرے اعتبار سے غیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے بے اعتبار زہور مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے مرد بھی اللہ ہے بیوی بھی اللہ ہے جانور بھی اللہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پر جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے اور ظہور کے اعتبار سے فرق فرق ہے ابن عربی فسوس الحکم میں کہتا ہے عالم اپنے معبود کو جانتا ہے جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کے اعداء جسم سے غیر نہیں قوت نفسی نفس سے الگ نہیں اسی طرح اگر یہ تعدد اور کسرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں لا حول ولا قوت اللہ بھی اللہ اللہ کا وجود مرد کا وجود اس کی بیوی کا وجود جو میاں بیوی کرتے ہیں سب ایک وجود ہیں اس میں غیر نہیں اس کے لئے سب ایک ہی معبود ہیں اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود کسی اور صورت میں ہو تو تب بھی معبود کہ سب ایک عزات کے وجود ہیں یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے ہرچند کہے اس کا مطلب ہماعزت نہیں ہرچند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہماعزت کے درمیان ایک بارئی سا فرق ہے کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا اگر ہماعزت کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو بٹاتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے آپ کے پاؤں مبارک سوچ گئے سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو معصومن الخطہ ہیں اگلے پچھلے ماف ہیں آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنین عامات کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو بڑھایا میں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے اللہ کی ذات الگ وجود ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے زندہ رکھے اس حال پر رکھے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے اس کو عام کرنے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اس دنیا سے اٹھے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم